دوستو آدھا وجہ میں نہیں سمتکن ہندواج سے آپ سے مخاطب ہوں یوپی میں سامپدائز ایک تناؤں ہیں وہ پڑھنے کا نام لے رہا گھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ابھی حال کی بات ہے کانپور جن ڈسٹل سٹی ہے وہ ترپدیش کی اس میں ایک عجیب سی گھٹنا ہوئی ایک شہر میں کہ اس کی دیو جو ایک مزار تھی وہاں پر اس میں مسجد بھی تھی اس مزار کی دیواریں اور مزار کو بھگوہ رنگ بھرنگ دیا کہ لوگوں نے اس میں کانپور کے شہر قاضی جو قاضی عبدالفدوس نے انہوں نے کہا کہ یہ حرکت بھرنگ دلو وی ایچ پی نے زندگی تھی اور اس کے معاملے میں ہم پہلے سے پولیس کو ہم بہت سے بتاتے رہے پسلے تین دنوں سے یہ لوگ مزار پہ جا کے ہنگامے کر رہے تھے وہ ہم پولیس کو بتاتے جا رہے تھے لیکن پولیس نے کوئی کاربین نہیں کی نہ کوئی گرفتات کی اس کی رپورٹ انہوں نے بھٹھوڑ پولیس رسٹیشن پہ لکھو آئی تھی وہاں کا کانپور کا ایک پولیس رسٹیشن ہے لیکن کوئی کاربین نہیں ہوئی اور چھٹک ہو رہے ہیں وہ لوگ یہ لوگ بھجنگ دل اور ویشو ہندو پرشت کے لوگ ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں پدربیوں نے جو مجزد اور مجھار کی دیواروں پر جیشری رام کے نعرے بھی لگ دیئے سارے چیزیں کر دی ہیں پولیس کے باوجود رپورٹ لکھوانے کے لیے جو ریمائنڈر پر ریمائنڈر دینے کے باوجود بھی پولیس نے ابھی تک کوئی کاربین نہیں کیا کسی کرفتہ رکھی دھارمکستانوں پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہیں اور ترپیس میں خاص طور پر اور دلی میں بھی پسے جو پوروی دلی میں دھنگا ہو گیا تھا بہت خطنا کسم کا دھنگا ہو گیا تھا اس میں کئی مسجد ہیں سرکاری رپورٹ کی دکھا جائے تو آٹھ مسجد ہیں اور ویسے دیکھا جائے تو پچاس کی اوپر مسجدوں کو نقصان پہنچائے گیا تھا بھگوہ جھنڈی پیدا آئے گئی تھے اور دو مدرسوں کو ختم کیا گیا تھا اس طریقے سے بھگوہ تھا ہر دم آج کل دھارمک جو اس دھانے مسجد ہیں مدرسے ہیں یا مزار ہیں ان کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتا ہے اور اس میں اٹیک ایک ہی پیٹرن کا ہے کہ اس کو بھگوہ رنگنا وہاں پر جیسری رام لگنا جیسری رام کے نارے لگانا اس میں جو رام چندہ مانگنے کے جلوس نکلا تین جگہ اجین میں اندور میں اور مندسور میں تو وہاں بھی مسجدوں کے پر کچھ اسی طریقے کے اٹیک کیے گئے اس کے ساتھ کئی جگہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ نکلتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے وہ مسجدوں کے سامنے جا کے مسلم محلے میں جا کے اوپ دھم کرتے ہیں اس طریقے جیسری رام کے جوزستی چندہ لینے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ گزرات کے کچھ میں ہوگا ہے ایک دنگا وہاں بھی ہوگا ہے وہاں بھی سیدھا نشانہ مسجدوں کو بناتے ہیں ان کی اوپر بھگوہ جھنڈا پھیلاتے ہیں لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پولیس آتی ہے سرکار آتی ہے تو ختم کروا دیتی ہے ساری چیزیں لیکن نہیں ایک یہ نیریٹیف چلہ آیا ہے بڑی تیزی چلہ آیا ہے اور جیسے 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 جو جنرلسٹ ہیں جو ان کو واش کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے الیکشن کریب آتے جائیں گے یہ چیز بہت تیزی سے بڑھتی جائے گی کچھ لوگوں کو تو یہ تک کہنا کہ جو چندہ بھیان چلائے گیا ہے جب کتنا پیسہ آ رہا ہے بس آل ریڈی چندہ بھیان چلانے کا مطلب ہے کہ چندے سے وہ بیجے پیسے جوڑنا چاہے تھے اس کی دیٹا ہندوائس خبر بھی دی چکا ہے کہ ڈیٹا بھی کلیکس کرنا چاہیتے اس کی طریقے سے اور ایک قسم سے الیکشن کمپین ابھی سے شروع ہو گیا ہے کیونکہ دیکھا جائے تھا دوازار انیس سے جب دوبارہ سے آئی ہے ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے دوزار ایک کس شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی تک سرکار نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کو الیکشن میں بنا سکے تو یہی بجائے ہے کہ جو نگری نکاں کی چونہ اور پنچہ چونہ ہو رہا اس میں ہار رہی ہیں تک ہی گزہت میں بھی نگری نکاں کی چناؤں میں ان کو ہار مل رہی ہے اور باقی جگہ تو ہے ہی ان کا تو یہ جو نئی چیز شروع ہوئی ہے خطرناک ہے کہ دھار میں اس تھانوں پر حملہ کرنا مسجدوں پر حملہ کرنا مزاروں پر حملہ کرنا ان کو توڑنا پھوڑنا یہ چیز اب اس کو کیسے روکا جائے کیسے تھاما جائے یہ سرکار کی نیوٹی ہے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے پہلے بھائی چارہ کمیٹیاں بنتی تھی بجا کے آپ سمیں بات کرتی تھی آپ کچھ نہیں آپ تو ایک طرفہ بشو ہندو پر سے تو مجھے اندل کا شاشت چل جائے کسیم سے کچھ بھی ہوتا ہے وہ لوگ بوہی کرتی ہیں جو ان کو منجور ہوتا ہے سب سے بڑا ان کا تاریت ہے کہ دھان میں کس تھلوں کا چھتی پہنچانا اب انہوں نے کیونکہ جو اگر وہ پہلے دنگا کرتے تھے قتل بھارت کرتے تھے اس میں کیس لگتے تھے کئی دھارائیں لگتی تھیں لیکن اس میں کوئی دھارائیں ہی نہیں لگتی ہے کیونکہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ہاں دلی میں جب بھگوہ جن نے پھیر آنے کی کئی فوٹو آئے کئی اور جگہ فوٹو آئے اس کے اور اب وہ ہنمان چالیسہ پڑھنے کے کئی جگہ کی رپورٹس آتی ہیں مدد پیدیس میں بھی آئی ہیں لیکن سرکار means پولس کوئی کار روائی نہیں کرتی ہے یہ عجیب سی چیز شروع ہو رہی جو آگے چل کے بڑی خطاناک ہو جائے گی جب اسی طریقے کے جو ایک نیریٹیو جب رتھی آترہ نکلی تھی اڈوانی جی لے کے نکلے تھے اس وقت بھی شروع ہوا تھا جو کئی دنگوں کو جنم دے کے گیا تھا اور وہ جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے اڈوانی جی کے ذریعے ان کی رتھی آترہ جہاں نامک حال بھیل سے وہ آج تک پنا پر رہا ہے اسے کے ساتھ ہم لیتے ہیں بدا اپنے سوچنے کے لئے مجبور کرتے ہیں کہ ایسے چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگلے لنگ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت ہے